آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل انڈیا ٹی وی بڑی خبر جبلپور سے آ رہی ہے گولی مار کر سوالاک روپے لوٹ کرنے والے آروپیوں کو جبلپور پولیس نے کیا گرفتار ماملے کا خلاصہ کرتی ہوئے ترکت پولیس صدیق شک سوریکان شرما نے بتایا کہ جبلپور کے گوسلپور رستت نائرہ پیٹرول پمپ میں کام کرنے والے پیٹرول پمپ کرمی کو گولی مار کر لوٹ کرنے والے آروپیوں کا پولیس نے خلاصہ کیا جس میں پانچ آروپیوں سے ہی تبچاری بالک کو گرفتار کر وارداب میں پرویقت پسٹل زب کی گئے پولیس نر ماملے کی جانکاری کرتے ہوئے بتایا کہ ستیم رجک نائرہ پیٹرول پمپ میں کام کرتا تجھو بیس اپریل کو پیٹرول پمپ کا کیش جمع کرنے کے لیے بینک جارہا تھا اس دوران راستے میں دوبائی سوار یوکو نے ستیم کو پیٹ میں گولی مار کر اسے ایک لاکھ پچیس ہزار روپے کی لوٹ کر فرار ہو گئے پتہ سازی اور سیسی جیوی فٹیج کی آدھار پر پتہ چلا کہ پیٹرول پمپ میں کام کرنے والی نریندر تیواری نے لوٹ کی پوری یوجنہ بنائی جس میں اس نے ستیم رجک نوازی گوزلپور اور ایک اپچاری بالک جبلپور کو وارداد کو انجام دینے کے لیے شامل کیا تھا جب چوبی سپریل کو ستیم رجک کیش لے کر نکلا تو نریندر تیواری نے اپنے ساتھیوں کس کی سوچ نہ دی جہاں پہلے سے ہی تیار کھڑے وہیں ستیم رجک کو روک کر مونو سونی نے گولی ماری اور اس کے پیچھے بیٹھے اپچاری بالک میں بیک چھینتے ہوئے فرار ہو گئے وہیں سبھی براؤدہ میں ایک اطرت ہوئے اور آپس میں روپے بات کر اپنے اپنے گھر چلے گئے وہیں سبھی آروپیوں کو گرفتار کرتے ہوئے آروپیوں کی وردویبھنے دھاراؤں کے تحتمام لادرش کیا گیا گلوبل انجر ٹی وی کے لیے جبلپور بیورو چیف رماغان دوبے کے رپورٹ چوبیس اپریل کو تھانا گوسلپور اسثیت نائرہ پیٹرول پم کا ایک پیٹرول پم کرمچاری ستیم رجک پیسے جمع کرنے اس بی آئی بینک جا رہا تھا تو راستے میں دو اجیاد بدماسوں نے اس کا ایک لاغ اٹھائیس جار روپے لوٹ لیا تھا جب اس پوری گھٹنا میں اپرات درج کر اس کی بیویتنا شروع کی گئی تو اس ڈیوپی پارول سرما کے نتیتوں میں تھانا گوسلپور کی پولیس ٹیم اور کرائیم برانچ جبلپور کی پولیس ٹیم کے دوارا ایک ایک جگہ کی سی سی ٹی وی کوٹیج اور اپنے جو بھی مقبری تنتر ہے اس کو سکری کر کے جب یہ پتہ لگایا گیا تو تھوڑا سا سک پیٹرول پم میں کام کرنے والے نرین تیواری کے اوپر گیا نرین تیواری کے جب موبائل ڈیٹیل کو کھنگالا گیا تو اس کی بات ساکیت چوبے سے لگا تار ہونی پائی گئی اور جب ساکیت چوبے سے پوچھتا چکی گئی تو تار اس کے دھیرے کھلتے چلے گئے اور پوری گھٹنا اس پرکار سے ہوئی کہ ساکیت چوبے اور نرین تیواری آپس میں آسپس گھاؤں کے تھے اور کوئی ایسے بڑا کچھ لوٹ اوٹ کو انجام دینا چاہتے تھے تو نرین تیواری نے کہا کہ یہاں سے پیسہ جمع کرنے روز ایک آدمی جاتا ہے اس کو آپ لوٹ سکتے ہو تب یہ ساکیت چوبے جو ہے وہ جوالپور کے دو ساتھی اس کے ایک مونو سونی تھا اور ایک نابالک لڑکا تھا اور ایک راحل گونڈ اور ایک ستین پاٹھک گوسلپور کا ہی رہنے والا ان کے ساتھ مل کر اس پوری گھٹنا کو انجام دیا اور گھٹنا اس طرح سے ہوا کہ جو جوالپور کا رہنے والا مونو سونی اور نابالک بالک تھا اس نے رانگ سائٹ سے جا کر جو سمویدگیری ہائیوے پریستیت جو جگہ ہے وہاں پر اس نے ستیم رجک کے ساتھ اس کو گولی مار کر پیٹ میں اور بعد میں اس کے آنکھ میں میرچی چھڑک کر ایک لاکہ 28,000 روپے لوٹ لیے تھے ان سبھی لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے گھٹنا میں جو لوٹی گئی رقم ہے ایک لاکہ 28,000 روپے وہ جبت کر لیا گیا ہے ساتھ موبائلیں جبت کی گئی ہیں دو پسٹل جبت کیے گیا ہیں دو کارتوس جبت کیے گیا ہیں ایک کھوکھا جبت کیا گیا ہے اور آگے پرکرن کی ویویچنہ کی جا رہی ہے گھٹنا میں سامیل سبھی جو تھانا گوسلپور کے ادھکاری کرمچاری ہیں اور کرائیم برانچ کے جو ادھکاری کرمچاری ہیں اور مدل محل کے کرمچاری ہیں ان سبھی کو پولیس ارکشک مہودے نے پرسکت کرنے کی گھوشنا کی ہے ان کا کرمینل رکارٹ خنگالا جائے گا ابھی تکالی گروپ سے ان سے اور بھی پوچھتا چھو رہی ہے اور کرمینل رکارٹ خنگالنے کے بعد آگے کی کاروائی کی جائے تین واہن جب ہمیں ہے گھٹنا ہاں مطلب جو نرین تیواری تھا جو پیٹرول پمچاری جو پکڑا گیا ہے وہ ہی اس گھٹنا کا پورا ستردھار تھا اسی نے پوری سوچنا دی ہے اس کے سوچنا کے ادھار پر ہی ساری گھٹنا کو انجام دیا گیا اس طرح کی پوچھتا چی جا رہی ہے کرائیم بانچ کے ٹیم اس میں لگی ہوئی ہے اور ان کے جو بھی ساتھی داران ہیں ان کو بھی کھنگالا جا رہا ہے اور نشطی طرف سے آنے والے بھویس میں ایسے کئی چھوڑیوں کا بھی پھلاسہ ہو کھنگالا جا رہا ہے